دیکھئے ایک میری عقیدت بھی ہے اور اس ملک میں جنگِ آزادی کے بعد جب ملک آزاد ہو رہا تھا ملک کے جو مسئلے تھے اس وقت کا جو حالاتِ حاضرہ تھا سمجھ لیجئے تو اسی جامعہ مسجد کی سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر کے مولانا آزاد صاحب نے جو ایک تاریخی تقریر کی تھی اسے پورے ملک کے امن پسند لوگوں کو سننے کی ضرورت ہے اور خاص طور سے اقلیت کے لوگوں کو سننے کی ضرورت ہے وہ تقریر میں بار بار سنتا ہوں اور کہیں نہ کہیں ایک روحانی لگاؤ ہے مجھے اور مجھے لگتا ہے کہ اس ملک میں اقلیت جو ہے وہ مولانا آزاد نے جو خواب دیکھا تھا اس خواب کے راستے پر چلے تو شاید بھلائی اور بہتری ہے اس میں تو میں انہیں اپنا ایک رول موڈل مانتا ہوں اور میرا اہد تھا کہ میں جب بھی پارلیمنٹ میں جاؤں گا جس دن شپت لوں گا تو سب سے پہلے مولانا آزاد صاحب کی قبر پر آوں گا اور جو ایک روحانی لگاؤ ہے اس کے بطور اپنی خراج پیش کروں گا مولانا صاحب نے ایجوگیشن منسٹر رہتے ہوئے جو کام کیا ہے وہ لوگوں کو پتا ہی نہیں سب سے اہم بات یہ ہے تو میری کوشش رہے گی کہ پہلے ملک کو بتاؤں کہ یو جی سی سے لے کر کے آئی آئی ایم سے لے کر کے اور ساہیت اکادمی سے لے کر کے بہت سارے کام ہیں جو مولانا صاحب سے منصوب ہیں تو وہ تو پہلے لوگوں کو بتاؤں گا دیکھئے مولانا آزاد صاحب کا خواب اور مہاتمہ گاندھی جی کے سپنے پنج جوہلال نہرو کا وزن ان کے بنا ہندوستان مکمل نہیں ہوتا ہے میں ان ساری جگہوں پہ جا رہا ہوں کہیں نہ کہیں ایک نام دبانے کی جو زیادہ تر کوشش کی گئی وہ مولانا ابوالکلم آزاد رہے اس کے باوجود بھی آپ نے دیکھا ہوگا ہر سال ہم لوگ مولانا آزاد کی یوم پیدائش پر اور ان کی برسی پر ہم لوگ کارکرم کرتی آ رہی ہے مولانا ابوالکلم آزاد فاؤنڈیشن اور ہمارا پریاس رہتا ہے کہ دیش کے جتنے بھی راج نیتا ہے ان کو یہاں پر ہم لوگ بلائیں اور ہم بلاتے بھی ہیں میں آپ کی اس بات سے سہمت ہوں کہ لوگوں نے آنا کم کیا مگر آج عمران بھائی پرتاب گڑی کے روپ میں جو کچھ دن پہلے ہی آتے ہیں سیاست میں آج اوپر والے کی مہربانی کے اللہ کے شکر سے آج وہ سانست بن جاتے ہیں اور سانست بننے کے بعد جس طرح سے اپنا وقت اب وہ انہوں نے بھی میڈیا کے سامنے رکھا کہ میں مولانا آزاد کے پگ چن پر چل رہا ہوں آپ کانگریس مکھا لے جائیں گے تو وہاں بھی مولانا آزاد کی فوٹو ان کے کمرے کے اندر آپ کو دکھائی دے گی دراصل میں بھی وہی بات ریپیٹ کروں گا جو عمران بھائی پرتاب گڑی سانسا جی نے کہی کہ ہم کو سموچے دیش کے سامنے جو یہ یوہ بھارت ہے نا اس یوہ بھارت کے سامنے مولانا آزاد کے کانٹریبیوشن کو اب رکھنا ہوگا لوگوں کو بتانا ہوگا کہ مولانا آزاد کا کانٹریبیوشن کیا ہے آئی سی سی آر سے لے کر آئی ایم ام تک آپ دیکھئے جس وقت ملک کے پاس کھانے کو نہیں تھا وہاں پر ایک آدمی بنتا ہے ایجوکیشن منسٹر اور وہ یونیورسٹی گران کمیشن پلان کرتا ہے آئی سی سی آر آپ سموچے دیش کے سامنے بھارت کی سنسکرتی کیسے پیش کریں گے آئی سی سی آر بنا دیا جاتا ہے بھارت ایکلا نرتے اکیڈمی بنائی جاتی ہے ایک طرف وہ نام سے مولوی ہیں اور دوسری طرف ان کا ویجن دیکھئے بھارت کے لیے کہ آج تک آپ جو مولانا آزاد نے نیتیاں بنائی ہیں ہم ان میں کچھ تبدیل نہیں کر سکے اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی